ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ خلاص بانی مجلس کے تمام مرہومین جمعہ مومنین و مومنات بالخصوص شہدہ ازاداری امام حسین علیہ السلام کیلئے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والنوات تابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا على كل شيء قدیر سلوات اللہ وسلم اللہم اصلے على محمد اللہ وآل محمد وآل جز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يحسی نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهیمن على رسوله والخاتم لأوصیائه والشافع إليه والمكین لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف لعب القاسم محمد صلوات اللہ وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد محمد وآل محمد وآل محمد محمد وآل 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 محمد و پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر آشورہ کو اپنی زندگی کا آخری آشورہ سمجھ کر کرتا ہے اور اگر ہم اس آشورہ میں داخل ہونا چاہیں اس کا حق انجام دینا چاہیں ہجرت کے بعد جو انشاءاللہ کہ ہم گناہوں سے یا معاسی سے یا خطاہوں سے ہجرت کر کے آہستہ آہ نیکی اور حسنات اور خیر کا راستہ اختیار کریں اس کے بعد ایک چیز جو مجھے اور آپ کو کل اور جب تک میری اور آپ کی سانس باقی ہے یاد رکھنا ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ مجھے بطور ازادار بطور حسینی بطور موالی بطور علی ولی اللہ کہنے والا اور آپ کو مٹانے کی بہت کوشش کی گئی میرے اور آپ کے خلاف اس پیغام کے خلاف حسینیت کے خلاف ولایت کے خلاف ہر زمانے میں شیطان نے اپنی کوششوں کو کنٹینیوسلی رکھا ہے لہٰذا میرا اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم بھی اسی ڈیٹرمنیشن اسی تسلسل اور اسی استقامت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ نے سب سے زیادہ سب کو پتا ہے ہر بات سب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ جس بات کی تاقید فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا رہا انی تارکن فی کمت سقلین دو چیزیں دو گرا قدر چیزیں تمہارے درمیان موجود ہیں اور اگر تم ان کے ساتھ تمسک رکھو گے لن تظلو ابدا کبھی بھی تمہیں کسی بھی طرح کی گمراہی فیس نہیں کرنی پڑے گی میس گائیڈ نہیں ہوگی اور بہت سمپل سی بات ہے لیکن ہوا کیا ہم سب جانتے ہیں وہ جس کو ہزاروں لاکھوں کے سامنے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا یہ شخص مولا ہوگا ہم چھوڑ دیں اس بات سے ہم صرف دیکھیں کہ کتنی بات کتنی کلیرلی پہنچی اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ امیر المؤمنین نے جسے نبی نے اپنا ولی وسی وزیر چانشین خلیفہ قرار دیا تھا اس کے خلاف ہوا کیا یہ نہ سوچیں کہ وہ علی تھا وہ میں تھی وہ آپ تھی ہوا یہ کہ امام نے کہا جس جس کو غدیر یاد ہے وہ مدینے کی فلاں جگہ پر اپنے سارے بال ختم کر کے گنجا ہو کر آ جائے آپ جانتے ہیں مدینے میں تھری ہنڈرڈ مسلمانوں کے گھر تھے اور ان میں سے چھے لوگ آئے سازش کتنی کامیاب ہوئی کتنی ضرورت تھی علی کو میری اور آپ کی پھر اس کے بعد جناب فاطمہ تو زہرہ کا زمانہ ایسا گزرا کہ آپ سب نے بارہا سن رکھا ہوگا کہ آپ نے قبر رسول پر جا کر کہا جو روشن دنوں پر ہوتا تو وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتی ایسی مسئبتیں میرے اوپر آئیں امام حسن مشتبہ جب اپنا لشکر لے کر اس وقت کے بادشاہ کے سامنے آئے تو آپ کا جو پورا لشکر یا پوری آپ کی آرمی تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کیا کہہ کر آئے تھے روحی و جسمی لکل فدا لیکن سازش ہے ایسی اووی کہ امام تنہا رہ گئے آپ کے پاس سوائے بنی حاشم کے کوئی بھی نہ تھا اور پھر کربلا سجی کربلا میں آپ جانتے ہیں جتنے ہیرے تھے امام نے کھٹے کیے کربلا پہنچے اور وہاں پر بھی عبید اللہ اپنے زیاد نے جب اپنا پہلا خطبہ دیا لوگوں نے ہتھیار امام کے خلاف استعمال کیے اور امام کے قاتل بن گئے سننے والے دیکھنے والے لکھنے والے سارے تاریخ دانوں نے یہ کہا کہ لوگوں کے دل تو حسین کے ساتھ تھے لیکن تلواریں یزید کے ساتھ تھیں سازش پھر کامیاب ہوئی اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی ماں بعد کربلا آپ سب جانتے ہیں کربلا سے جو بچا تھا اسے لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا تاکہ لوگ ان کا مزاق اڑائیں تاکہ ان کو یہ بتایا جائے تم ہار گئے یزید جیت گیا تاکہ لوگوں کے پاس یہ ایک لیسن ملے کہ جو بھی یزید کے سامنے بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جا ہے اس کے ساتھ یہ حشر عبرت ہو لوگوں کے لیے اور بات یہیں تک نہیں رہی کربلا ختم ہوئی زینب کبرہ اپنا پیغام دے چکی امام زین العابدین اپنے گریے کے ساتھ اپنا پیغام دیتے رہے اس کے بعد کیا ہوا یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا کہا اب نہ حسن نہ علی نہ فاطمہ نہ محمد نہ حسین امت نے انہیں جھٹلا دیا محمد نے جو کہا کیا ہوا علی نے جو کہا کیا ہوا فاطمہ نے جو کہا کیا ہوا حسن نے جو کہا کیا ہوا حسین کے ساتھ اس امت نے کیا کیا سب چیزیں جب دو اور دو چار ہو گئیں تو چیزیں میرے اور آپ کے پاس آ گئیں ہمیں ہینڈ اوور ہو گئیں اور کہا اب تم ہمارے امبیسیڈر بنو اور ہم نے کیا کیا ہم نے کہا وہ کربلا میں جو تنہا تھا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو جو آپ نے عظیم مقام حاصل کیا ہمیں بھی وہ ملتا اور اگر ہم ان کے ساتھ وہاں پر نہیں تھے تو ہم اپنے آپ کو آپ کے اس لشکر میں کنسیڈر کریں گے اور اس چیز کو وہاں مرنے نہیں دیں گے پھر دشمن نے کیا کیا نام حسین مرقد حسین زیارت حسین ہر چیز کے اوپر پابندی لگائی یہاں تک کہ اباسی خلفان نے کہا اگر کوئی حسین کی زیارت کیلئے جائے گا اسے ہاتھ کٹنا پڑے گا یہاں تک کہ اباسی خلفان نے یہ بھی کیا کہ امام کی قبر اتھر کو ختم ڈبلش کر دیا اور اس کے اوپر حل چلایا گیا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ اس ایریا میں کہاں پر حسین کی قبر موجود ہے لیکن ان تمام تر سازشوں کے جواب میں ہوا کیا ان کے جواب میں آپ جیسے ازادار آپ جیسے محیب آپ جیسے مشن کے ساتھ چلنے والے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہی ہاتھ بن نزلہ ہم اس زلت اور رسوائی کو قبول ہاتھ کٹتے ہیں ہاتھ کٹوائیں گے پیر کٹتے ہیں پیر کٹوائیں گے ہم سے ہماری دولت لے لی جاتی ہے ہم یہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے لیکن قبر حسین کو جس طرح وہ عصر آشور تنہا تھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں کربلا کہیں اور نہیں ہے کربلا آپ کے سینے میں موجود ہے کل آپ نے ماتم تاریخ پر نہیں کرنا کل آپ نے ماتم اس درد پر کرنا ہے کہ آپ کی نسرت کی مسلسل جو کوشش ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ منتقم خون حسین میری اور آپ کی یہ گناہگار آنکھیں دیکھیں یہ میری اور آپ کی منزل ہے یہ ہمارا مشن ہے یہ آپ کی تاریخ ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ بینگ شیعہ اتنا اشری میں بہت زیادہ اس بات پر فخر محسوس کرتی ہوں ہماری تاریخ تاریخ is full of hope اتنی ساری چیزیں ہیں جہاں پر گرایا گیا وہاں اٹھے ہیں جہاں پر ہمیں دبایا گیا وہاں ہم نے بار بار سر اٹھایا ہے کہ اتنا اشری زیادہ تھے کبھی بھی زیادہ نہیں تھے پاور میں تھے کیا انہوں نے کسی کے خلاف سازش کیا کوئی سازش نہیں کی کبھی کسی جنگ کو انیشیئٹ کیا کبھی بھی انیشیئٹ نہیں کیا ہمیشہ ریاکٹ کیا ہے ڈیفینڈ کیا ہے اور وہ ڈیفینس ایسا ہے کہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے پاس جو آنے والا وقت ہے صرف پاسٹ نہیں جو ہمارا فیوچر ہے وہ بھی اتنا حکفل ہے کہ ہم ایک ناجی نجات دہندہ سکسسر کے انتظار میں ہیں جو صرف مجھے اور آپ کو اس ظلم سے نجات نہیں دلائے گا روحِ عرض کو عدل و انصاف سے بھر دے گا کسی دوسرے کے پاس یہ دولت نہیں یہ آپ کے پاس ہے اور اگر ہم بالخصوص بات کریں خاتون ہونے کے حوالے سے تو دیکھئے کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر مرد نے جان دے دی مرد کی توانائی ہی یہی ہے مرد کر ہی یہی سکتا ہے اور عورت کیا ہے وہ جانباز ہے آپ کی توانائیاں آپ کی کیپیسٹی وہ جان دینے کے بعد شروع ہوتی ہے کربلا سے دو کردار ملے ایک حسینی جو ہے دے دو جس طرح ہے سب کچھ قربان کر دو فنا کر دو ختم کر دو اور دوسرا زینبی جی کر دکھاؤ حیات دو اپنی سانسوں کو حوالے کرو میں اور آپ زینبی ہیں ہم جو زمانہ گزار رہے ہیں جو ہمارا آپ کہیں کہ ہماری ڈیوٹی یا ہمارا فرض ہے وہ یہ کہ ہم زینب کی طرح جی کر دکھائیں ہمارا مرنے کا وقت نہیں ہے ہم نے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے جیسے زینبی کبرا میں نے آپ کے سامنے یہ روایت پہلے بھی نقل کی تھی ایز ارمائنڈر نقل کر رہی ہوں کربلا سے کوفا کوفا سے شام جب خولی بن تمیم سب کو لے کر پہنچا اور یزید نے ساری رپورٹس مانگی اور پوچھا بتا کہاں کہاں کیا ہوا اس نے ساری باتیں بتائیں اور پھر اس کے بعد یزید نے کہا مجھے بتاؤ لوگوں نے انہیں کتنا رسوہ کیا بتایا بہت رسوہ کیا کہا یہ بی بیاں پھر کیا کرتی تھی تو خولی بن تمیم نے جواب دیا اور کہا ہم انہیں ہر جگہ نعوذ باللہ زلیل اور رسوہ کرنے کے لیے لے کر جاتے لیکن یہ عزت و شرف سے داخل ہوتی یہ عزت و وقار سے داخل ہوتی یہ کسی زلت کو اپنے اوپر لیتی نہیں تھی یہاں تک کہ جو اس نے سنا تھا دیکھئے تھوڑی دیر کے لیے آپ تاریخ کے ان حصوں کو دیکھیں جہاں سے مجھے اور آپ کو انسپریشن لینی ہے اور آج جینا ہے جب اس نے یہ سنا کہ اس خاندان کی عورتیں ایسی ہیں تو اس نے کہا پھر ایسا جشن منایا جائے اس طرح سے چیزوں کو سیلیبریٹ کیا جائے کہ یہ جو گلی کوچے کو سمجھتی تھی آسان ہے انہیں یزید آسان نہ لگے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے سیریہ جا کر زیارات کی ہوں گی اور ان میں قصر یزید بھی دیکھا ہوگا جو مسجد صفوی ہے اس کو دیکھا ہوگا عموی مسجد کو کہ اس کی آج بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر چودہ سو سال پہلے یہ جگہ ایسی تھی تو کتنی بڑی جگہ ہو سکتی تھی لہٰذا بی بی کو سامنے لایا گیا زینب آئی جی کر دکھایا مار چکے تم نے مار دیا اور پھر اس کے بعد یزید نے کہا بتا تیرے ساتھ تیرے خدا نے کیا کیا میری بی بی نے اپنے الفاظ اس مقالمے میں جو کنویسیشن آپ کی یزید کے ساتھ ہوئی ہے جو بات ہوئی ہے اس میں آپ نے اپنے الفاظ کو کم رکھا ہے اور قرآن کی آیات کو زیادہ رکھا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس نے کہا بتا تیرے ساتھ کیا کیا تیرے اللہ نے آپ نے فرمایا وہ جو کفر کرنے والے انکار کرنے والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈھیل دے دی گئی ہمیں چھوٹ دے دی گئی ہمیں آزادی ہم جو جیسا جس طرح جی میں آئے کرے ہیں یہ ان کے لئے اچھا ہے فرمایا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ جو ڈھیل دی ہے ان کے لئے اچھا ہے انما نملی لہم لی ازدادو اسما اللہ نے انہیں اس لئے بے لگام آزاد چھوڑا ہوا ہے تاکہ ان کا گناہ زیادہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد یزید ہسا اور کہنے لگا میرا گناہ زیادہ ہو گیا تمہارے مرد مر گئے تمہارے پاس کوئی آدمی باقی نہیں بچا آپ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءُن عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ یہ نہ سمجھو جن کو تم نے مار دیا وہ مر گئے ختم ہو گئے اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں جسے رسول اللہ نے اس طرح کہا اِنَّ الْحُسَيْنَ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدَ عَبَدَ حُسَيْن ایسا شہید ہے جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور خدا اس حرارت کو اس گرمی کو اس وامت کو کبھی مرنے نہیں دے گا مَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا کا یہ کہنا ہے پس یزید نے جب یہ سنا تو قہقہہ لگا کر کہنے لگا یہ تاریخ نے ان باتوں کو لکھا ہے اور کہا ہے یہ واللہ علی کی بیٹی لگتی ہے جس طرح یہ بات کرتی ہیں جس طرح یہ جواب دیتی ہیں ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جس کا جواب اس کے پاس نہ ہو تو آپ نے جواب میں کیا کہا مجھے مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میری تم سے کوئی ایکسپیکٹیشن تم مجھے رسپیکٹ دوگے تم مجھے ابھی اپریشیٹ کر رہے ہو میری تعریف کر رہے ہو کچھ بھی نہیں میرا ہم و غم اللہ کی طرف ہے اور میری ساری ڈپینڈنسی اسی کی جانب ہے لہٰذا اس نے ایک دفعہ چاروں طرف دیکھا تاکہ اپنی پاور جناب زینب کبرا کو دکھائے اور کہے کہ تم مجھے کی کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے قبضے میں ہو میری قید میں ہو میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تم بے بس ہو تو بی بی نے کیا جواب دیا جو میری ذات کے لیے یہ فریز جو میں بھی آپ کے سامنے کوٹ کرنے جا رہی ہوں یہ میرا فیورٹ فریز ہے بی بی کے اس خطبے سے جو آپ نے دربار شام میں دیا آپ نے فرمایا تو طاقت میں ہے کد گئی دک و سع سعیق و ناسب جہدک کر لے جو تُو نے کرنا ہے کوشش کر سٹرگل کر طاقت لگا جو تُو لگا سکتا ہے و ناسب جہدک اپنی پاور کو استعمال کرو اپنی اتھارٹی کو استعمال کرو وَلَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَلَا تُمَتْ وَحْيَنَا تُو ہمارے ذکر کو پھر بھی نہیں مٹا سکے گا تُو ہماری وحی کو نہیں ختم کر سکے گا تیری یہ ساری چیزیں حَلْ رَأِيُكَ إِلَّا عَدَدْ یہ جو تیری ساری حکومت ہے یہ سمندر کے اوپر جو جھاگ بن جاتی ہے فرمایا یہ اس کی جانب ہے اس کی طرح ہے جھاگ بنی ہوئی ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت ہے تھوڑے دیر میں بیٹھ جائے گی وَإِيَّامُكَ إِلَّا عَدَدْ اور یہ جو تیری سلطنت کے دن ہیں یہ تھوڑے سے دن کے لیے ہیں یہ کچھ لمحے کے لیے ہیں وَجَمْعُكَ إِلَّا عَدَدْ اور جو تیرے پاس یہ کھراوڈ جمع ہے یہ جو تیرے درباری ہیں یہ گیدڑ ہیں جو یوں بھاگ جائیں گے ان میں سے کوئی بھی نہیں ٹھہرا رہے گا لیکن ہمارا جو ذکر ہے وہ بھاقی ہے وہ نہیں مٹ سکتا وہ کبھی بھی اللہ مصورہ اس کو کوئی نہیں مٹا سکے گا اور جو تمہارا اس وقت سلطنت ہے حکومت ہے یار ہیں لوگ ہیں تمہارے پاس پاور ہے یہ جھاک یہ چند لوگ یہ دن جو تمہارے پاس ہیں یہ کب تک ہیں اِلَّا يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُونَ جس دن ندا دینے والے آواز لگانے والے آواز لگائیں گے اور کہیں گے اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بے شک خبردار ہو جاؤ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت یعنی اللہ کا شدید عذاب ہے اس وقت تک تم ہو اور اس کے بعد تم نہ ہم سے عزت لے سکتے ہو نہ ہم سے شرف لے سکتے ہو نہ ہم سے مقام لے سکتے ہو نہ ہم سے کوئی چیز لے سکتے ہو اور یہی وجہ ہے کہ بی بی کے اس خطبے نے کیا کیا جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں بینگ ویمن ہمارے لیے سب سے بڑی انسپریشن ہے عورت جب جی کر دکھاتی ہے تو زندگیاں بننا شروع ہوتی ہیں وہ زینبِ کبرا تھی وہ زینبِ کبرا تھی جو کس وقت بولی کبھی آپ نے سوچا زینب اس وقت بولی جب حجتِ خدا موجود تھے حجتِ خدا خاموش ہوئے زینب نے کلام کیا علی خاموش ہوئے فاطمہ نے خطبہ دیا محمد خاموش ہوئے خدیجہ نے دفاع کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنے کے موقع دیئے ہیں اللہ نے زبانِ وحی سے کہا ہے کہ اپنی رپریزنٹیشن اس خاتون کو دو وہ بولے گی وہ بات کرے گی وہ اپنی طاقت دکھائے گی وہ جب کہے گی تو اس کے بعد تمہارے لیے راستہ کھلے گا یہاں تک کہ اس کے بعد یزید نے کہا کہ اب ہمارے خطبے کا آغاز کیا جائے کوئی جواب نہ دیا ایک روایت میں وہ بھاگ گیا اٹھ کر چلا گیا دوسری روایت میں کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے کہا جو ہمارا خطبہ ہے وہ دیا جائے یہاں تک کہ اس کا خطبہ دینے کے لیے جو اس کے ذرخریت خطیب ہوتے تھے جس کو اس نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا اس کے پالے ہوئے جو خطیب تھے وہ ممبر پر آیا اس نے خطبہ دینا شروع کیا اور جب اس نے خطبہ دینا شروع کیا آپ سب جانتے ہیں کہ شام میں کیا خطبہ ہوتا امیر المؤمنین کو ناسزا کہتے اور جو اولاد امویہ ہیں ان کے فضائل بیان کیے جاتے اور لوگوں کو یہ بات بار بار باور کرایا جاتا کہ ان کے خلاف جو ہم نے جنگ کی ہے وہ درست ہے صحیح ہے لہٰذا خطبہ دینے والے نے خطبہ دینا شروع کیا جب امیر المؤمنین کو ناسزا کہنا شروع کیا تو وارث خون حسین میرے اور آپ کے مولا امام حجت بن کر سامنے آئے اور آپ نے یزید سے کہا اے یزید مجھے اجازت دے میں لکڑی کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر کچھ بات کر سکوں وہ جگہ ممبر نہیں ہے وہ جگہ ممبر رسول نہیں ہو سکتی جو لفظ امام نے استعمال کیا وہ فرمایا یہ لکڑی کا ڈھیر ہے مجھے اجازت دو میں اس پر آ کر کوئی بات کر سکوں یزید نے آگے پیچھے دیکھا اور کہا اجازت نہیں ہے پہلے ہی بہن ہمیں رسوا کر چکی ہے اب ہم اس کے بعد ان کے فرزند کو اس حسین کے بیٹے کو اجازت دے دیں یزید کے بیٹے نے کہا اجازت تو یہ بچارہ زنجیروں میں جھکڑا کیا کر لے گا بول ہی سکتا ہے بولنے دو بلکہ بولنے دیں گے تو لوگوں کی سمپتیز ہمارے لئے زیادہ ہو جائیں گی کہ دیکھو یزید نے ایک قیدی کو ممبر دے دیا ہے یزید نے اپنے بیٹے کو کیا جواب دیا دربار یزید میں شام میں کے اندر جب وہ قافلہ حسین کے بعد پہنچا ہے تو اس کے بعد اس وقت جو چیزیں ہوئی ہیں یزید نے جب سنا بیٹا کہتا ہے بیچارہ ہے بول سکتا ہے بولنے دو تو کہتا ہے تو نہیں جانتا قد زق العلمان زقا انہیں جس طرح مرغی اپنے چوزے کو دانا کھلاتی ہے انہیں اس طرح علم کھلایا گیا یہ علم سے بھرے ہوئے ہیں یہ جب بولتے ہیں تو وہ ذلفقار کا کام کرتی ہے لہٰذا تو کچھ بھی نہیں ہوتا بول کے ہم اسے قین میں ڈال لیں گے لہٰذا انہوں نے امام کو نہ چاہتے ہوئے بھی ممبر دیا لکڑی کے اس دھیر پر امام آ کر کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا فمن عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبات ہو بحسبی ونسبی جو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ تو جانتا ہے لیکن جو مجھے نہیں جانتا میں اسے بتاتا ہوں کہ ہم کہاں سے ہیں فرمایا اللہ نے ہمیں چھے خسلتیں دی ہیں اور سات فضیلتیں دی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چھے خسلتیں جو آپ نے آپ کو اللہ نے عطا کیا آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے فصاحت دی ہے جوامردی دی ہے اللہ نے ہمیں بہادری دی ہے اس پر وردگار عالم نے اپنے علوم میں سے ہمیں علمتہ کیا ہے اور جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے وفضلنا بسبعت اور اس نے ہمیں سات فضیلتیں دی ہیں شام کے دربار میں میرے مولا نے فرمایا آپ نے فرمایا منا محمدن المختار منا جعفر الطیار منا الصدیق ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سبطہ حدیل اممہ وہ مہدی وہ ہدایت دینے والا بھی ہم میں سے ہے شام کے دربار میں جو لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ کوئی باغی اور خارجی ہے امام کے خطبے کو سن کر حیران ہوئے کہنے لگے یہ محمد کی بات کرتا ہے جعفر الطیار جناب حمزہ یہ ساری ہستیاں تو مسلمانوں کی ان کی ان کے ساتھ کیا قرابت داری ہے پھر اس کے بات آپ نے فرمایا ابھی بھی اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو میں تمہیں اپنا حسب نسب بتاتا ہوں فرمایا انا ابن مکہ ومنا انا ابن زمزم وصفا انا ابن من صل بھی ملائکت السما اے لوگوں میں زمزم وصفا کا بیٹا ہوں میں مکہ ومنا کا بیٹا ہوں میں اس کا فرزند ہوں جس پر آسمان کے ملائکہ نے سلام بھیجا ہے انا ابن من طاف وصلا آپ نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے گرد تواف کیا اور حج کو انجام دیا ہے فرمایا انا ابن محمد المصطفی میں محمد مصطفی کا بیٹا ہوں انا آپ نے فرمایا انا ابن علی المرتضاء نور المجاہدین مولا المواحدین یعصوب الدین لوگ حیران ہوئے کہ لوگ ہم سے یہ کہتے تھے کہ علی جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مجاہدوں کی آنکھوں کا نور ہیں انہوں نے دو قبلوں کی جانب رخ کر کے نماز پڑی ہے صفحہ اول میں وہ جنگ کرتے رہے ہیں لوگ رونے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے یہ کونسا علی اور کونسا محمد ہے لہٰذا میرے مولا نے فرمایا انا ابن خدیجت الغررہ میں اس خدیجہ کا بیٹا ہوں جس کی بلندی جس کی عظمت کو سب مانتے ہیں اور پھر جب لوگوں کے لیے یہ چیز واضح ہوئی تو آپ نے سارے پردے ہٹا دی اور فرمایا انا ابن فاطمت الغررہ میں فاطمت الغررہ کا بیٹا ہوں جس کے اوپر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد وآلہ بہواز بلند صلوات اللہ محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ فاطمہ یعنی کون وہ جو مرکز پنجتن ہے ہم فاطمت وابوها وابعلوها وابنوها کوئی فاطمہ کا انکار نہیں کر سکتا وہ ہستی اتنی عظیم ہے یہاں تک کہ لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ وہی فاطمہ ہے جو حمزہ محمد جعفر طیار جناب ختیجت القبرہ یہ ان ہستیوں سے جڑی ہوئی ہیں لہٰذا جانتے ہیں یزید کے پاس کوئی چارہ نہ رہا اس نے کہا کچھ ایسا کرو کہ یہ زبان خاموش ہو جائے یہ بات نہ کریں ان کا خطبہ یہی تمام ہو جائے کہنے والوں نے مشورہ دینے والوں نے کہا ایسا کرتے ہیں آزان کہتے ہیں آزان کہیں گے تو یہ خاموش ہو جائیں گے اور اگر یہ خاموش نہ ہوئے تو ہم کہیں گے ہم نہ کہتے تھے یہ خارجی ہیں نعوذ باللہ یہ ایمان والے نہیں ہیں دیکھو آزان ہو رہی ہے چپ نہیں ہوتے لہٰذا آج بھی اگر آپ جائیں اس مسجد میں تو چار جانبوں سے آپ کو آزان کی آواز آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے تاریخ کچھ اور نقل کرتی ہے لہٰذا جب آزان کہنا شروع کی اور معزن نے کہا اللہ اکبر میرے مولا نے اپنا خطبہ روکا معزن نے اللہ اکبر کہا تو فرمایا شہدہ بھی شعری ودمی و بصری و لحمی اس بات پر میرا خون میرا گوشت میرا بال بال گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر جب اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ آپ نے فرمایا اللہ اعظم و اجل ان یوسف اللہ اس سے بڑا ہے اس سے زیادہ عظیم ہے کہ کوئی اس کا وصف بیان کرے کوئی اس کی گواہی دے ہماری گواہی سے اللہ نہیں ہے اللہ سے ہم باقی ہیں ہماری چیز خدا کو بڑا نہیں بناتی وہ اللہ خود ان باتوں سے افضل و اپتر ہے لہٰذا جب معزن نے کہا اشہدو انہا محمد الرسول اللہ وہ موقع تھا جب امام نے اپنی بیڑیاں سنبھالی یزید کے جانب رخ کیا اور آپ نے ایک سوال کیا آپ نے کہا اے یزید مجھے بتا وہ محمد جس کا نام آزان میں لیا جا رہا ہے وہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں اگر تُو نے یہ کہا کہ وہ تیرے جد ہیں تو تُو نے جھوٹ بولا کیونکہ تُو خاندان حسب نصب بیان کرتا ہے میں نے آپ سے کہا کہ ممبر کے اوپر تو اموی خلفاء کے یا اس کے اپنے اشداد کے فضائل بیان ہوتے تھے آپ نے فرمایا اگر تُو نے یہ کہا کہ وہ تیرے جد ہیں تُو نے جھوٹ بولا اور اگر تُو نے مان لیا وہ میرے جد ہیں تو میں انہی بیڑیوں کے ساتھ روز جزا ان کے سامنے حاضر ہوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ اس امت نے ہمارے اوپر کیا جفاکاریاں کی ہمارے اوپر کیا ظلم و ستم کیے آپ جانتے ہیں مولا نے جب اپنے اس جہاد کو سرزمین شام میں دربار یزید میں بھی جاری رکھا کہنے کا مطلب کیا ہے ہار نہیں مانی حسینی ہارتا نہیں ہے حسینی سرنڈر نہیں کرتا وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہاں پر آ کر بات ختم ہو گئی سب کچھ دوسرے کے فیور میں چلا گیا آپ نے جب وہاں پر بھی اس بات کو ارشاد فرمایا تاریخ کہتی ہے کہ جتنے بھی عمراء سفراء بلائے ہوئے بڑے چھوٹے لوگ تھے سب کہنے لگے لانت ہو اس شخص پر جس نے رسول کے نواسے کو ہمارے سامنے ایسے پیش کیا کہ ہم اس کو پتھر مارتے تھے اس کو ہم ناسزا کہتے تھے ہم انہیں اپنا بچا ہوا کھانا دیتے تھے ہم ان لوگوں کو ایسی جگہ پر دیکھتے تھے جہاں ہم اپنے جانوروں کو بھی باندھنا گوارہ نہیں کرتے اور انہیں احساس ہوا کہ کتنا بڑا ظلم ہے جو آل اتھار پر کیا گیا ہے اگر آپ نہ ہوتے اگر فاطمہ کی دعا سے ازادار نہ ہوتے تو یقین جانئے آج یہ بات صرف کربلا تک محدود رہ جاتی مجھے اور آپ کو پیغمبر بنایا ہے پیامبر بنایا ہے میسنجر بنایا امبیسیڈر بنایا ہے کس لیے کہ ہم نہیں ہارے تھے جس میں یہ جذبہ ہے وہ آ جائے اس قافلے میں شامل ہو جائے اور اس پیغام کو پورے حوصلے کے ساتھ پہنچائے ہاں ایک مقام سرزمین کربلا میں ایسا ہے جہاں میرے مظلوم امام نے مجھے اور آپ کو یاد کیا ہے اور فرمایا کاش تم میرے ساتھ ہوتے جب امام نے چاہا ہے کہ ہماری پریزنس وہاں ہوتی اور ہم وہ دیکھتے جو امام کر رہے ہیں جانتے ہیں وہ لمحہ کون سا تھا جب آپ نے اپنے ہاتھوں میں جنابِ علی اصغر کو اٹھایا تو آپ نے فرمایا لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَا جَمِيعًا تَنظُرُونِي کاش تم سب عاشورہ کے دن موجود ہوتے اور تم دیکھتے کہ ایک شیرخوار کو کس طرح سے سیراب کیا جاتا ہے اہلِ اعزا اللہ آپ کی جھولیوں کو عباد رکھے اللہ آپ کو اولادِ صالح اولادِ پاک نسلِ طاہرہ عطا کرے کربلا میں جتنے بھی مظالم ہوئے ان میں سے ہر ظلم جو ہے وہ ہمارے دل پر گہرا اثر ضرور رکھتا ہے لیکن علی اصغر کی بات اس لیے جدا ہے اس لیے ازادار ماں اپنے بچے کو سکون سے اس کے بستر میں سلاتی ہے تو اسے علی اصغر یاد آتا ہے جب بھی کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اسے اصغر یاد آتا ہے جب اسے اپنی آغوش میں سکون سے سوتا ہوا دیکھتی ہے تو اسے اصغر یاد آتا ہے اور جب آپ اپنے بچے کو باپ کے حوالے کرتی ہیں اور وہ اس کا بوسہ لیتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے تو ہمیں علی اصغر یاد آتا ہے کوئی شہید ہماری زندگی میں اتنا زیادہ راسخ نہیں جتنا جناب علی اصغر ہے تاریخ گواہ حسین تنہا رہ گئے عصرِ آشور آگئی ایک دفعہ دائیں جانب دیکھا ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا کوئی ناصر کوئی مددگار نہ ملا اور ایک دفعہ آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی حل من ناصرین ینصرنا حل من مغیثن یویثنال وجہ اللہ جب کہیں سے کوئی جواب نہ آیا تو خیمہ امہ رباب سے رونے کی آواز آئی بچے کی رونے کی آواز سن کر باپ کا دل ہے آپ پلٹے خیمہ امہ رباب میں گئے پوچھا کیا ماجرہ ہے جواب دیا بچہ جھولے سے گر گیا نہ جانے پیاس کی شدت ہے یا آپ کے صدائے استغاثہ پر لبیک گئی ہے مولا نے اپنے لال کو اپنی آغوش میں لیا اپنے ابا کے سائے میں چھپایا اور فرمایا اے امہ رباب میں مرنے سے پہلے اس بچے کے لبوں کو سیراب کرنا چاہتا ہوں لہٰذا آپ نے کہا میں کچھ دیر میں اس کو پانی پلا کر تمہارے حوالے کروں میں نہیں چاہتا کوئی یتیم پیاسا رہے لہذا جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور سوے قتلگاہ چلے جب آپ مبارزہ گاہ پر پہنچے ہیں تو کہتے ہیں لوگ جب امام کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو سوچ رہے تھے شاید امام نے اپنی آغوش میں قرآن اٹھا رکھا ہے یہاں تک کہ امام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمایا اگر تمہیں میرے اوپر رحم نہیں آتا اس بچے کے اوپر رحم کرو کہتے ہیں اس علی اصغر کو امام نے مخاطب کیا اور فرمایا اے علی اصغر اے حجد خدا کے فرزند حجد تمام کر دے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ علی اصغر نے حجد تمام کی اور اپنی سوکھی زبان اپنے دہن سے باہر کر دی جیسے مچھلی تڑپتے ہوئے اپنی زبان کو باہر لے آتی ہے کہتے ہیں وہ منظر ایسا تھا کہ بڑے سے بڑا شقی اس کو دیکھ کر گریہ کرنے لگا کہ بچے کی پیاس کی شدت ایسی ہے لہٰذا عمر ابن ساتھ نے حرملہ سے کہا اس بات کو یہیں تمام کر دے حرملہ کہتا ہے جب مختار سقفی نے حرملہ کو گرفتار کیا تو اس سے پوچھا اور اس نے بتایا اس نے کہا کہ میں نے علی اصغر کو شہید کرتے ہوئے اپنے ترکش میں دیکھا کہ کتنے تیر ہیں سنتے چلیے علی اصغر کا ماتا میں کہتا ہے میں نے دیکھا ایک تیر تھا جو پرندے کے لیے ہو جائے میں نے وہ نہ اٹھایا اس سے بڑا جو تیر ہوتا ہے وہ ہرن کے لیے ہو جائے میں نے وہ بھی نہ اٹھایا اس سے بڑا جو تیر ہوتا ہے وہ پہلوان کے لیے ہو جائے میں نے وہ بھی نہ اٹھایا کہا سب سے بڑا تیر جو ہے وہ گھوڑے یا اونٹ کو گرانے کے لیے ہوتا ہے جسے سشعبہ تیر کہتے ہیں کیسا ہے میں جانتا تھا میں حسین کی آغوش کو نشانہ بنا رہا ہوں میں چھ مہینے کے بچے کا نشانہ نہیں لے رہا لہٰذا میں نے وہ سشعبہ تیر اٹھایا جو سب سے بڑا تیر تھا جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جا سکتا تھا کہتا ہے میں نے وہ تیر حسین کی جانب پھیکا آغوش میں علی اصغر اس تیر نے علی اصغر کے ہلقوم کا گلے کا بوسا لیا علی اصغر منقلب ہوئے یہاں کچھ دیر ٹھہر کر اہلِ اعزا میں یہ بصیبت بھی بیان کرتی چلوں کہ جب علی اصغر کی گردن میں تیر آ کر لگا میرے مولا نے وہ تیر نکالا میں رکھ کر کہوں گی اے میرے مولا اے میرے آقا بس اتنا سا سوال ہے کہ چھے مہینے کے بچے کی گردن میں سے تیر نکالنا مشکل تھا یا جواں سال علی اکبر کے سینے میں سے ورچی کا پھال عجب نہیں میرا مولا جواب دے میرا اکبر جواں میرا اکبر مجاہد میرا اکبر شجاہ دلیر لیکن آئے میرا علی اصغر چھے مہینے کا نازک اندام اس کی گردن میں سے تیر نکالنا کجاہ اور مجاہد کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا کجاہ اللہ جانے یا میرا مولا امام حسین جانے آپ نے وہ خون اپنے چہرے پر ملا اور واپس ہوئے خیام آنے لگے خیمے میں جناب ام رباب منتظر ہیں کہ کچھ دیل میں میرا بچہ سیراب ہو جائے گا اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے اللہ کبھی کسی ماں یا باپ کو ایسا بے بس نہ کرے کہتے ہیں کہ حسین تھے لاشا علی اصغر تھا اور سامنے خیمہ ام رباب تھا حسین سات دفعہ آگے گئے سات دفعہ پیچھے ہٹے سات دفعہ جراد کی سات دفعہ سات دفعہ علی اصغر کی گردن کو دیکھ کر احساس ہوا ہائے ام رباب کے صبر کو کیسے آزماؤں ہائے ام رباب کو یہ گردن کیسے دکھاؤں اللہ جانے سبر امام حسین جانے پشت خیمہ پر گئے اولاد والوں میں کہوں گی اپنی اولادوں کے چہرے بھلا دو ورنہ علی اصغر کے مسائب نہ سن سکیں گے میری جان قربان پشت خیمہ میرا مولا گیا اپنی ذلفقار سے قبر کھودنی شروع کی قبر کھودتے گئے میں ماں ہوں میرا دل کہتا ہے جب تک تھنڈی ریتا ہی ہوگی حسین قبر کھودتے رہے ہوں گے قبر کھودتے رہے جب ذرا تھنڈی ریتا گئی علی اصغر کو لٹایا اور خاک ڈال لی شروع کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَن بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِ کسی باپ سے کبھی یہ سوال نہ کرنا کہ بچے کو دفن کیسے کرتے بس یہ سوچنا کٹی ہوئی گردن پر حسین خاک ڈالتے رہے دامن جھاڑا پشت خیمہ سے سوے خیمہ آئے امی رباب انتظار میں میرا علی اصغر آئے گا لیکن کیا دیکھا دیکھا امام کا چہرہ خون آلود ریش پر خون لگی سمجھ گئی کہا اے میرے آقا اے میرے سید و سردار مجھے بتائیے میرے بیٹے پر کیا جفاکاری ہوئی مولا نے مسائب جناب علی اصغر سنا ہے تو امی رباب نے مسیبت کا صرف ایک چھوٹا سا جملہ کا صرف ایک چھوٹا سا جملہ مسیبت میں کا کہا یا علی اصغر اب اس لوگ کا چنہار اے علی اصغر کیا تُم جیسے کو نہر کیا جاتا ہے جانتے ہیں نہر کرنا کس کو کیسے ہیں اونٹ اونٹ جیسا جانور جس کی گردن بڑی ہوتی ہے اس کو زباہ کرنا دشوار ہوتا ہے اس کو زباہ نہیں کر سکتے چھوٹی نہیں چلا سکتے لہٰذا اس کی گردن میں نیزہ مارتے تاکہ اس کی گردن کاٹنی آسان ہو سائے میرے باب نے کہا میرے لال کہا تیری معصوم گردن اور کہا نہر کرنا تیری گردن کے ساتھ ہو کیا اچھوٹ کی گردن کے ساتھ